اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی بھائی پہلا سوال بہتی کرٹیکل ہے الحمدللہ عز و جل علی بھائی کے دعوت توحید سے متعلق دلائل اور شیطانی وسوسوں کے علاج کی بدولت ہم جیسے ہزاروں کلمہ گو مشرق لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی ہے اس کی جزا صرف اور صرف اللہ تعالی ہی دے سکتا ہے اب جب کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں تک ایہاک نعبدو و ایہاک نستائین کے صحیح روح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض لوگ جوابن کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے بلکہ ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے اے علی آپ اللہ کے حضور ہمارے لئے دعا کریں اور اس کی دلیل میں وہ لوگ سیدنا عثمان بن حنیفق والی حدیث بیان کرتے ہیں جو نابینا صحابی سے متعلق ہے اور اس کا سہارہ لیتے ہیں پلیز اس مسئلہ کی وضاحت فرما دیں مر نہ جاتے گر تیرا یقین ہوتا کہ آپ وسیلے سے مراد یہی کچھ لے رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ جو اب وسیلے کی ڈیفنیشن چینج کر دی ہے اور اسی طریقے سے استعانت کو اور استمداد کو وسیلے کے ساتھ مکس کر دی ہے تو یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی السلام کی جو مشہور حدیث ہے جامعہ تروزی میں اور سن ابن ماجہ کے اندر اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا تمہیدن میں ارض کروں بات شروع کرنے سے پہلے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے وسیلہ اور توسل کے اوپر آلماسٹ آٹھ سے سات آٹھ سال پہلے مسئلہ نمبر فورٹی تری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل ریکارڈ کروا دیا تھا اس کے بعد بھی میرے کئی ایک لیکچرز مختلف ٹاپکس پہ آئے ہیں اور میرے بارے میں کوئی یہ بندہ گمان نہ کرے کہ میں کسی ایک طرف کی سائیڈ لوں گا میں تو ان اقائد کے ماملے میں خصوصا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں نہ تو میں صوفیوں کے امام علی السبقی المتوفہ سیون ففٹی سکس ہجری کے ساتھ ہوں اور نہ ہی صلفیوں کے امام ابن تیمیہ المتوفہ سیون ٹونٹی ایٹ ہجری کے ساتھ ہوں یہ دونوں امام ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور آپ دیکھیں یہ دونوں امام ایک وقت کے اندر ہیں اور دونوں ماشاءاللہ تعالی شیخ الاسلام ہیں آپ ان کے ذرا تعرف پڑھیں تو لکھا ہوگا شیخ الاسلام امام صبح کی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور دونوں ایک دوسرے کو بمشکل ہی مسلمان سمجھتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے امام کے بارے میں کوئی ڈسین سنائیں تو ہم تو سچائی کی بات کریں گے اس حدیث کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ان لوگ آپ کو طریقہ وارداد بتاؤں کہ یہ کس طریقے سے اپنے فاسد عقائد کے اوپر پردہ ڈالنے کے لئے اس قسم کے سلوگنز پبلک کے اندر عام کرتے ہیں تاکہ ایک عام بندے کی مت ماری جائے جب کبھی بھی ہم وسیلہ اور توصل پہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کو مدد کے لئے ڈیریکٹ نہ پکاریں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی آپ کے پر فتوہ نہیں لگایا اس معاملے کے اندر ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ آپ استمداد کو اور استعانت کو وسیلہ کے نام میں لوگوں میں پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فوراً وار کریں گے جب بھی کبھی اس طرح کی استعانت کے اوپر بات ہوگی تو یہ فوراً کہیں گے جی آپ یا رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں ناؤدو باللہ میں زالے کون ہے جو یا رسول اللہ کو نہیں مانتا ہر مسلمان اپنی نماز میں پڑھتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم سلام پڑھو گے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اور یہ پورا سلام تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ کی طرف سے تو وہ پہنچتا ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے پھر کبھی یہ سارا لیں گے جی آپ حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک کون سا دنیا میں مسلمان ہے کسی بھی مقبع فکر کا ہو چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہلِ حدیث ہو اہلِ تشیع ہو کس کا یہ اس معاملے میں کوئی اختلاف ہے کہ وہ حیات النبی کا قائل نہ ہو تو واضح حدیث ہے سن نبی دعوت کے اندر ان اللہ حرم علی الارض انتاکل اجساد الانبیاء بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لئے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اس کے علاوہ کئی ایک دلائل ہیں قرآن حکیم میں شہداء کی زندگی کے حوالے سے آیات ہیں آج میرا ٹاپک نہیں ہے ان دونوں ٹاپکس کے اوپر میرے اللہ کے فضل سے درجنوں کلپس یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ ہیں آپ یا رسول اللہ لکھیں نا تو سب سے در کلپ میرے کھولیں گے لبائی کا یا رسول اللہ لکھیں میرا کلپ کھولے گا لبائی کا یا حسین لکھیں میرا کلپ کھولے گا حیات النبی لکھیں میرے بے شمار کلپس کھولیں گے ہم کیوں نہیں ان عقیدوں کو مانتے آپ صرف ان عقیدوں کے پیچھے شیلٹر لے کے اور جو تحید فی دعا ہے یعنی دعا میں اللہ کے ساتھ اور حسیوں کو جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں اس کے لئے لیم ایکسکیوزی ڈیوائز کرتے ہیں جالی دلائل لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی وسیلہ اور توصل کے نام پہ چھپنا شروع کر دیتے ہیں کبھی جو ہے وہ حیات نبی کے عقیدے کا سہارہ لیتے ہیں کبھی وہ یا رسول اللہ کے عقیدے کا سہارہ لیتے ہیں تاکہ ایک عام بندہ کہ جی وہ جی یہ تو مانتے ہی نہیں ہے اور دیکھ لیں آپ نے مت کیسی ماری ہوئی ہے انہوں نے اپنی پبلی کی یہ سارے کے سارے ان کے ایکسکیوزیز چل گئے ہیں تو ان کا یہ ایکسکیوز اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی نات پڑھنے کی جو احادیث ہیں ان کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو آج کل کے ڈسکوکوالیاں ہیں یہ بالکل سنت کے مطابق ہیں اور جب کوئی ان ڈسکوکوالیوں کے خلاف بولنا شروع کرے تو کہیں یہ نات کو نہیں مانتے دیکھا ہے طریقہ وردات ہم وسیلہ اور توسل کے کم منکر ہیں میں نے تو پانچ وسیلے ثابت کی ہیں کتاب اللہ سے صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے کہ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں وسیلے کا منکر کون ہے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان پیغمبر ہی تو وسیلہ ہے کہ اللہ کی دعوت مخلوقات تک پہنچاتا ہے کون وسیلے کا منکر ہے لیکن اگر آپ وسیلے اور توسل کو اپنا لکمہ اس کے موں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو سر ہمیں اردو بھی آتی ہے اور یہ الفاظ جو ہے وہ اردو کے ایسے ہیں جو عربی سے اردو میں ہیں اور مستامل ہیں اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان جو تیری بارگاہ میں مقبولیت ہے اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ میرا فلان کام کر دے تو اس جملے میں وہ رسول اللہ کو تو مدد کے لیے نہیں پکار رہا ہوگا اللہ کو پکار رہا ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو علیہ السلام کو جو تُو نے مرتبہ دیا ہے میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تُو میرا یہ مسئلہ حال کر دے تو اس میں وہ مولا علی کو تو نہیں مدد کے لیے پکار رہا اب جب ہم کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یا ہم تو توسل اختیار کرتے ہیں تو ہمیں توسل میں اور استعانت میں وسیلے میں اور استعمداد میں فرق نہیں آتا آپ ڈریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد اب آپ نے اس کی ڈیفنیشن مدد لیے کہ یا علی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ہماری مدد کرے گا بلکہ یہ ہمارا عقید ہے کہ ہماری بات مولا علی تک پہنچے گی اسے کہتے ہیں اللہ تجھے علی کا وسیلہ علی کا واسطہ اب دو چیزوں کو یہ مکس کر رہے ہیں ہم نے اس طرح کے وسیلوں کے اوپر کبھی بھی فتوہ نہیں لگایا لیکن جب آپ استعانت اور استعمداد ڈریکٹ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو تعلیمات امت کے اندر پھیلا رہے ہیں یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے سو فیصد منافی ہیں اور کتاب و سنت میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب آپ لاکھ بہانے کریں کہ نہیں جی نہیں اصل مطلب یہ ہوتا ہے بیچ میں یہ ہوتا ہے اوپر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے سر اقیدہ جو ہے نا وہ قطی الدلالہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ سامنے آپ نے پوسٹر کوئی اور لگایا ہوئے اور اندر آپ کوئی اور چیز اور میسے ان کا بھی قصور نہیں یہ کر رہے یہی کچھ ہی ہیں مسجدوں میں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے اور نماز نہ سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں نہ صحابہ کی جماعت کی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں باہر لکھا وہ اہل سنت والجماعت جب اتنا بڑا پوسٹر لگا کہ پیچھے ان کا جالی سودا چل رہا ہے تو اقیدوں کا بھی جالی سودا آپ بیچیں گے اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے بار روح افضاء یا جامع شیری یا نورس لکھ دیتا ہے تو لکھتا رہے ہیں اندر تو جو چیز ہے وہی موجود ہے تو یہ ان کے جھوٹے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈریں اور استعانت کو استمداد کو وسیلے اور توسل کے ساتھ مکس نہ کریں آج میرا ٹاپک نہیں ورنہ میں اس پہ بھی ایک گھنٹہ کم از کم فیلوڈی بول سکتا ہوں میں نے بڑی محنت کر کے دو لیکچرز ریکارڈ کروا دیئے پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے جو ڈیوائز کیا دعا صرف اللہ ہی سے ایہ کنستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ آلموس پونے دو گھنٹے کا لیکچر ہے جتنے عشقالات ہیں ان کے دھوکے وہ میں نے اس میں ریزولف کی ہیں یہاں تک کہ جو آخری ان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ یہ شرک تو ختم ہی ہو چکا ہے اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے بخاری اور مسلم کی روشنی میں اور اس کے پر میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے ہماری ویب سائٹ الیسونتپاک ڈاٹ کام پہ جائیں آٹھ صفوں کا وہ پی ڈی ایف ہے ڈاؤنلوڈ کریں اس کو پڑھیں اور اگر آپ نے ہارڈ کاپی مانگوانی ہے تو آپ ہماری اکیڈمی میں روزانہ صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں پلاس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ اور پاکستان سے کریں گے تو ڈریکٹ کریں گے زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو ہمارے اکیڈمی کا نمبر ہے تو یہ سیچ پیپرز آپ مانگوائیں فری ڈاؤنلوڈ کریں آپ ویب سائٹ سے اور اس کو پڑھیں ان کے سارے اشکالات کے میں نے جوابات دیئے ہیں اور اسی کی اکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اور یہ وہ لیکچرز ہیں جو آج سے چھ سات آٹھ سال پہلے کے ریکارڈ ہوئے ہیں اور یہ جو اب نئی نئی باتیں ہم پبلک کے سامنے لے کے آ رہے ہیں نا ویسے ایک لیکچرز کا فائدہ ہو گیا وہ آپ کو پتہ ہے جب مسائلما کذاب نے دعوی نبوت کیا اس کے بعد ایک عورت نے دعوی نبوت کیا پھر ایک اور مرد نے دعوی نبوت کیا تو حضرت ابوبکر اور عمر کے درمیان ایک ڈسکیشن ہے جو عمر سیریز میں انہوں نے فلم آئی ہے حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ مزے کی بات دیکھو کہ نبی الاسلام نے جو حجت الودا کے موقع پہ کہا تھا نا کہ اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ عرب کی سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ نبی الاسلام دنیا سے گئے ہیں دوبارہ بت پرستی کوئی شروع نہیں کروارہا جھوٹے نبی ہونے کے دعویٰ کر رہے ہیں بت پرستی ختم کر دی ہے اللہ کے نبی نے الحمدللہ تو اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیوز کی برکت سے کم از کم یہ شرمو ہے ان کو آگئی ہے اب یہ وسیلے اور توسل کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم کب کہتے ہیں مولا علی مارے مشکل کچھ آئے ہم تو کہتے ہیں یہ علی منت کا مطلب ہے وہ اللہ سے کہیں گے اللہ کرے گا تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اللہ ایک سٹیپ تے تیک رہتا ہے نا اللہ دکھتے پہنچ گئے نا یا علی بدلتا مطلب ہی انہیں بدل دیتا ہے یا شیخ عبدالقادر جنانی کا مطلب ہی بدل دیا ہے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل کچھ آئے ہیں اللہ ہی سے مطلب مانگ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے وہ پھر اللہ سے کہیں گے پھر اللہ مسئلہ عل کرے گا پیچھے اللہ ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک دور جھوم کے کہنا چاہیے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کم از کم اس دعوت حق کی برکت سے یہ چیز تو پبلی کے سامنے آئی ہے نا کہ سچائی کیا ہے اور اس کو آپ ایک عام فہم زبان میں سمجھ لیں ہمیں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے شیخ عبدالقالد جنانی رحمت اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کو اختیار اللہ نے دیا بھی ہو تب بھی ان کو نہیں پکار سکتے مدد کے لئے مدد کے لئے وہ پکاریں جتنا مرضی لبائی کا یا رسول اللہ کہیں آپ لبائی کا یا حسین کہیں محبت کا اظہار کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے مدد کے لئے نہ پکاریں جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے پھر آپ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کی وائلیشن کریں گے اس کو مثال سے سمجھیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا سر آپ لاکھ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائی ہوئے کوئی مسلمان کبھی کسی فرشتے سے نہیں بارش مانگتا اور سر اگر آپ اسباب کے اوپر آتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشاہ اسباب میں تو سورج ہے سورج ختم ہو جائے تو زمین پہ زندگی ختم ہو جائے دنیا میں موسموں کا بدلنا پودوں کا اپنی خوراک تیار کرنا اس خوراک کو جانوروں کا کھانا پودوں کی اپنی زندگی ہماری زندگی ساری ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج میری مدد فرما تو یہ جگڑا ہی نہیں ہے اگر اختیار ہو تب بھی کیا فرق بڑتا ہے اوہ جی غیر اللہ سے مدد کیا منکر ہے قرآن میں آیا جی وستعینو بصبر والسلا نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو کس کی اللہ کی یا یہ کہو کہ المدد یا نماز میری مدد فرما المدد یا صبر میری مدد فرما نہیں اسی آیت کے اندر آگے جا کے آتا ہے اسی آیت میں بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے ظاہری اس باب آپ اختیار کریں یہ بیٹھیں میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلاد ہے ٹھیک ہے ظاہری سبب ہے قرآن میں حکم ہے نیکی و پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رو ظاہری اس باب تو حکم ہے ہم اس کے اوپر کہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے لیکن یہی بندہ سامنے موجود نہ ہو یہ بغداد میں ہو وہاں بھی قبر کے اندر ہو اور میں کہوں جی مجھے پانی پلا دو تو اب وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے ایہہ کنستائین کی وائلیشن ہو جائے گی یہ پروٹوکول اللہ ہی کہا ہے کہ آپ دعا میں صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے ہیں یہ ایک کلیر کٹ مسئلہ ہے یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے میں اس کے اوپر اتنے دلائل میں نے رکھے ہوئے جو میں نے ڈسکس کی ہیں مسئلہ نمبر تھری کے اندر اور سچ پیپر نمبر تھری کے اندر دعا صرف اللہ ہی سے جسے شوق ہے تو اسے دیکھیں آج کیونکہ ایک سپیسیفکلی یہ سوال سیدنا عثمان ابن حنائیف رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث سے متعلق ہوا جس کی انہوں نے غلط انٹرپٹیشن کی یہ حدیث صرف اور صرف وسیلہ اور توسل سے لیٹڑ تھی اس میں کوئی استعانت استمداد کچھ ثابت نہیں ہوتا کوئی گزیٹ کے بھی کرنے کی کوشش کریں یہ حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اور یہ حدیث مشکات المصابی میں دوسری جلد کے اندر دعاوں والے چپٹر کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم کی ایک صحابی کو یہ مشکات المصابی میرے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے اس کی دوسری جلد میں اگر آپ آئیں تو جامعہ دعاوں کا بیان اس کی جو تیسری فصل ہے اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات میں 2495 ہے ترمزی میں یہ ہے 3578 اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ سیدن عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری بینائی واپس آ جائے آپ الاسلام فرمایا کہ اگر صبر کر لو تو اچھا ہے اور اگر تم چاہتے اور میں دعا کر دے تو وہ بڑا سمجھدار تھا اس نے کہا جنت تو ویسے ہی مل جانی ہے صبر کر کے جنت جو کمانی ہے وہ تو ایمان کی بدلت ملی جانی ہے دنیا تو میری آسان ہو نا نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں تو آپ نے پھر فرمایا کہ تم اس طرح کرو وضو کرو اس کے بعد دو رکت نفل پڑو اللہ کے حضور اور پھر یہ دعا کرو اللہم انی اسعالکا واتاوجہو الیک بنبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ میں تُڑ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ جو کہ نبی الرحمت ہے انی توجہتو بکا الہ ربی اور اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں اپنے رب کی طرف لیقضالی فی حاجتی حاضی کہ وہ اس حاجت کے معاملے میں میری حاجت روائی کر دے اللہم فشفعہو فی اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما اور سنے بن باجہ میں الفاظ ہیں کہ اے محمد میں آپ کے ذریعے سے یا محمد کے الفاظ ہیں یہاں تو ہے نا کہ آپ کے ذریعے سے اس میں یا محمد کے الفاظ ہیں کہ یا محمد میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے انہوں نے مدد مانگ لی ہے اس میں تو واضح الفاظ ہیں اس میں دونوں حصوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں دیکھیں وہ پہلی دعا کریں اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں تو اس میں استمداد کہاں سے ہو گئی یہ تو وسیلہ اور توسل ہے اور وسیلہ اور توسل کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم رویہ امام نے تیمیہ نے اختیار کیا ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ وسیلہ اور توسل اختیار کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام امام تبرانی جنہوں نے یہ حدیث نکل کی ہے المتوفہ 360 ہجری جو امام حاکم نیشہ پوری کے استاد ہے المتوفہ 45 ہجری امام تبرانی نے کتاب لکھی الموجمالکبیر تبرانی کی کتاب اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے اگرچہ اہلِ حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں لیکن امت کی ایک سریعت اس کی صحت کے پر اتفاق کرتی ہے امام تبرانی خود بھی میں ان بیسوں میں نہیں پڑتا میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئی بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص عزت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ دی میرا مسئلہ ہے تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کے رہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور کہا کہ دی اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں میں نبیل اسلام کی خدمت میں موجود تھا ایک نابینا شخص آیا تھا اس کے بھی حاجت کا مسئلہ تھا تو اس کو بھی دعا حاجت نبیل اسلام نے تعلیم فرمائی تھی تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں تو انہوں نے یہی والی دعا اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما تو یہ انہوں نے دعا کی نبیل اسلام کو مدد کیلئے تو نہیں پکارا کہ یا رسول اللہ مدد انظر حالانا آپ میری مشکل کو شائع کریں اللہ کی طرح متوجہ ہوئے یہ دعا اسی طریقے سے دو نفل کے بعد پڑھوائی تو حضرت عثمان کی طرح سے بلاوا آگیا انہوں نے مسئلہ عل کر دیا تو حضرت عثمان میں انہوں نے ایفکا وہ پھر شکریہ دا کرنے کے لیے ہے تو انہوں نے کہا یہ دعا میں نے تمہیں سکھائی ہے یہ دعا کی برکت سے یہ ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ دیکھیں اس دعا سے ثابت ہو گیا کہ نبیل اسلام کو آپ مدد کیلئے پکار سکتے ہیں سر اگر مدد کیلئے ہوتا تو یا ہوتا غسنی یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ کہ یہ موجود ہے وہ دعا کی طور پر انہوں نے تعلیم کیا ہے ٹھیک ہے آپ کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے نبیل اسلام کو مدد کیلئے تو اس میں نہیں بکارا کہہ کہ اے اللہ کے رسول آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں اللہ تعالی ہماری بات پوچھا دے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ سر نبی دعوت میں صحیح صندت کے ساتھ حدیث ہے جب کوئی شخص میری قبر پہ آکے سلام ارز کرتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں وہ اللہ کا معاملہ ہے یہ سارے معاملات برزخی ہیں لیکن اس کو دنیاوی اگر کہیں گے تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اس سلام کا جواب ہم سنتے تو کوئی نہیں ہے اگر وہ دنیاوی ہو تو ہم سن بھی رہے ہوں ہمارا پہنچنا بھی برزخی ہے آپ علیہ السلام کی روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے اور اس کا جواب دینا بھی برزخی ہے وہ اس ٹائمنٹ سپیس کی چیز نہیں ہے لیکن یہ اس کو حقیقی اور حصی بنانا شروع کر دیتے ہیں اس سوالے سے وہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے تو سر یہ اس حدیث سے مجھے بتائیں استعانت کو یا استمداد کو گھسیڑ کے ثابت کرنا تو میں اس کے اوپر وہی بات کروں گا کہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی جو ہے وہ نات کے فضائل کے ذریعے یہ ڈسکوک والییں ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ دو الگ چیزیں ہیں آپ صرف کسی چیز کے میں نے پہلے بھی کی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے کہ وہ ٹین لکھا ہوتا ہے تو ایک صفر لگاتا ہے ایک بزرگ آ کے اس کو ہنڈرڈ بناتا ہے ایک اور بزرگ آنے دین میں سے ایک بزرگ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں صفر میرا بھی لگا لو کرتے کرتے وہ لاکھ بن جاتا ہے دس سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے جتنی بات ہے اتنی رکھیں اور یہ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا فہم ہے کہ انہوں نے اس دعا کو نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی ایز دعا تعلیم کیا ہے ہم کوئی اس معاملے میں کسی کو پر فتوہ نہیں لگاتے کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کریں لیکن سر جان کی امان پائیں تو ارز کریں ان سے بھی ایک بڑے صحابی ہیں جو امیر المؤمنین ہیں جن کے بارے میں سپیسیفکلی ہمیں حکم ہے جہاں میں ترمزی میں سن ابی دعود میں سن ابن ماجہ میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیجین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت لازم ہے جب کبھی ایک خلیفہ راشد اور ایک عام صحابی کی سنت آپس میں کوئی ٹکرائے گی ہم پریفریبل خلیفہ راشد کو فالو کریں گے دوسرے صحابی پہ ہم فتوہ نہیں لگاتے نعوذ باللہ ہم کبھی نہیں جرت کریں گے کہ ہم حضرت عثمان ابن حنیف کو کبھی معاذ اللہ بیدتی کہنا شروع کر دیں یا نعوذ باللہ ایسی بات نہیں لیکن سر وہ بھی تو پبلی کو بتائیں یہ روایت تو تبرانی میں ہے دور کی کتاب میں کیونکہ جو ترمزی اور ابن ماجہ میں ہیں وہ تو آپ علیہ السلام کی موارک زندگی والی دعا ہے جو بعد والا واقعہ ہے وہ تو اس میں وجود نہیں ہے وہ تو تبرانی میں ہے اور جو صحیح بخاری کے اندر تھا وہ یہ چھپاتے ہیں اور چھپاتے ہیں تو اس کے اندر بھی بیان بھی کرتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ایک ہزار دس دس سو دس کتاب الاستسقہ چپٹر کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قہد پڑ گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو اللہ کے حضور لے کر آئے دعا کے لئے اور انہیں دعا کیا کی اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اے لا ہم پہلے پہل تیرے نبی کا توسل اختیار کیا کرتے تھے تو تو ہم پہ بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں پس ہم پہ بارش نازل فرما ان کی دعا کی برکت سے تو انہیں سب نے مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی تو یہ وسیلہ شخصی سامنے موجود دعا کروای اب سیدنا عمر نے یہ کیوں کہا کہ پہلے ہم نبیل اسلام کو وسیلہ شخصی کے طور پر لاتے تھے یعنی ان سے دعا کرواتے تھے اب ہم ان سے کروا رہے ہیں تو آج کا کوئی پاکستانی عاشقی رسول ہوتا تو وہ سیدنا عمر سے سوال کرتا کہ نبیل اسلام کی وفات کے بعد کیا آپ ان کی عظمت کے منکر ہو گئے آپ کیوں نہیں ان کا وسیلہ پیش کر رہے آپ ان کی قبر پہ جا کے آپ کیوں نہیں نبیل اسلام سے کیوں نہیں ریکویسٹ کر رہے یہ کہتے ہیں نا کسی کی جورت تھی وہ کہتا یہ چودہ سو سال بعد تو کہا جا سکتا ہے یہ بڑا آسان ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے امت کو یہ عقیدہ سمجھایا کہ یہ چیز پریفریبل ہے کہ آپ اللہ کے حضور ایسے شخص سے دعا کروائیں جو سامنے موجود ہو اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا عمر سے تو کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں تھی صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک سفر کے دوران جب بارش کہت پڑا ہوا تھا راستے میں پانی بھی اویلیبل نہیں تھا صحابہ اکرام نبیل اسلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو سیدنا عمر نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہای رسول اللہ ہم نے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے ایک یہ پانی کا کٹورہ جمع کی ہے اور اتنے صحاب ہیں آپ اس کے لئے دعائے برکت کر دیں تاکہ سارے سراب ہو جائیں جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سلحہ دیبیہ کے موقع پر جعب بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نبیل اسلام نے ایک پانی کے برطن میں انگلیاں رکھی تو آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے وضو کیا پانی پیا جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا اور جعب بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں وہ پانی زیادہ تھا تو یہ مورزہ ظاہر ہوا اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے ایک اور سفر میں یہ مشورہ دیا وہاں پہ بھی پانی کے چشمیں جاری ہوئے آپ کی مبارک انگلیوں سے تو سیدنا عمر کو تو یہ بات پتا تھی کہ نبیل اسلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے ہیں تو وہ سیدھا قبر رسول پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنا مبارک ہاتھ باید نکالیں میں یہ پانی کا کٹورہ لے کے آئے ہوں تو آپ حیات و نبی کا ہمارا عقید ہے جو کہ وہ باد والے لوگ رکھیں گے ایک وہ ہے جو صحابہ کا عقید ہے اور ہمارا عقید ہے ایک باد والوں کا ہے تو آپ نکالیں اس کٹورے میں ہاتھ رکھیں تو سر یہ پانی کے چشمیں جاری ہو جائیں گے یہ تو انہوں نے کوئی نہیں کیا ان سے حدیثیں ڈھکی چھپی تو نہیں تھی وہ سمجھتے تھے کہ نبیل اسلام کے بعد ان کی وفات کے بعد اب ہماری ان کے ساتھ اس طریقے سے کمیونکیشن پوسیبل نہیں ہے ہاں آپ کے بابوں نے واقعات پھر لکھے ہیں وہ فضائل اعمال کے اندر جو فضائل درود چپٹر ہے اور فضائل حاج والا اس میں لکھا ہے کہ پانٹ سو پچپن ہجری میں اور یہی واقعہ فضان سنت کے اندر بھی لکھا ہے یعنی دونوں بھاری جماعتوں نے بریلویوم نے اور دیوبندیوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہے کہ پانٹ سو پچپن ہجری میں شیخ عامد رفائی جو ہے وہ حاج کے لیے جب آئے اور پھر روزہ شریف پہ حاضر ہوئے نبیل اسلام کی وفات کے عالم اور ساڑھے پانٹ سو سال کے بعد نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں انہوں نے قبر رسول پہ اشار پڑے اور کہا جب میں مصر میں تھا تو میری روح آستانہ اقدس کے اوپر حاضری دیا کرتی تھی آج جسموں کے ملاب کی باری آئی ہے میں خود آ گیا ہوں تو اپنا مبارک ہاتھ بائر نکالیں وہ کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں نبیل اسلام نے قبر سے ہاتھ بائر نکالا انہوں نے قبر کو بوسا دیا اور سال دکھا کہ ان جو منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقاد جنانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے شیخ عبدالقاد جنانی نے پتا بھی نہیں ہونا کہ میرا بھی نام ذکر کیتا جانا ہے چوٹ یہ صحابہ کے ساتھ کیوں نہیں ایکسپیرینس ہوئے ہیں بہت بڑا واقعہ جس سے امت دو ٹکڑے ہو گئی ہے سقیفہ بنی سائدہ والا مولا علی اور سیدنا ابو بکر کا جو اختلاف تھا بیعت کے معاملے میں چھے مہینے مولا علی نے بیعت نہیں کی ہے کسی صحابی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کا سکسیسر کون ہے ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام کے جاتے اب ہم یہ کمیونکیشن نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم مارا پہنچتا ہے یہ کام نہیں کریں گے پھر امہ آئیشہ سنتالیس سال اس حجرہ میں رہی ہے جس حجرے کے اندر نبی علیہ السلام کی مبارک قبر ہے کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ امہ آئیشہ کہیں کہ میری نبی علیہ السلام کے ساتھ قبر پر ملاقات ہوئی ہے ان سے زیادہ لڑلہ کون تھا شیح حمد رفائی زیادہ لڑلہ ہے پھر وہ مولانا جامی اور پتہ نہیں کون کون سے واقعات انہوں نے شہر و شہری کے مشہور کیے ہیں پھر جب سیدہ آئیشہ جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں بعد میں جو ان کو اپنے اس سفر کے اوپر شرمندہ ہونا پڑا اس وقت نبی علیہ السلام مبارک قبر سے ہاتھ نکال کہ امہ آئیشہ کو جانے سے ہی روک لیتے کہ آئیشہ نہ جاؤ کوئی واقعہ نہیں ہوا یہ بات والے پتہ نہیں کہاں کہاں سے واقعات نکل کرتے ہیں اور پھر جب کوئی بات کرے اسے کہتے ہیں آپ حیات النبی کو نہیں مانتے ہیں ہم حیات النبی کو بھی مانتے ہیں لیکن آپ والا عقیدہ نہیں ہم صحابہ اکرام اور علیہ بہت والا عقیدہ مانتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین آپ دیکھیں انہوں نے کیسی کیسی چلاکیاں منائی ہوئی ہیں فورا نہ ایک کوئی عدبی گالی دے دیں گے کہ آپ فلان چیز نہیں مانتے وہ بات کوئی اور ہو رہی ہوگی جان بوچ کے گسیٹ کہنا کوئی ایک جذباتی جملہ ایسا بولیں گے تاکہ پورا ملہ لوٹ لیں لیکن سر یہ پرانی باتیں پرانے بزرگ پرانے دلائل اور پرانے بانے کیوں؟ کیونکہ آپ تو جگہ جگہ ندا ہے کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب علمی کتابیں تو ہم پھر اس لیے پھر میں کہتا ہوں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور یہ دیکھ لیں ساری کتابی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کتابیں اللہ کے فضل سے کوئی میں نے نہیں بنائی ہوئی ہیں یہ اہل سنت کی اگریڈ اپون کتابیں ہیں اور میں نے کوئی یہ کسی غار سے جا کے دریافت نہیں کی ہیں موجود تھی آپ کے مدرسوں کے اندر تھی جس کے نوٹس آپ کٹ کٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے اور اپنی مطلب کی چیزیں بیان کرتے تھے دوسری بیانیں نہیں کرتے تھے اب پبلی کے سامنے آئی ہیں تو ان کو ہاتھ مو پڑ گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں وسیلہ اور توصل کا سہارا لے کر استمداد ثابت کرتے ہیں اور استعانت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے خیال ہے جب یہ ماری ویڈیو پبلیکلی لوگ کے سامنے آئے گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان کے دھوکے ہیں کیا ہیں اور آپ دیکھیں جب کبھی کوئی اس طرح کا دھوکہ سامنے لے کر آتے ہیں میرے تک جب فیڈ بیک کے طور پر بات پہنچتی ہے میں وہ دھوکہ پھر اس کو اڈریس کر دیتا ہوں تاکہ آندہ کے لیے کوئی اس حوالے سے مشچیف نہ کر سکے اب میں اپنے ایمان کے اظہار کے لیے ارز کروں اللہ کے نبی الاسلام آج اگر دنیا میں موجود ہوں واللہ ہم اپنا ہر مسئلہ رسول اللہ کے پاس لے کے جائیں صحابہ اکرام لے کے جاتے تھے کیا دین کا مسئلہ کیا دنیا کا مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائے لیکن جب نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد کبھی صحابہ اکرام اور عبدالدوان اپنے مسئلوں کے لیے خصوصاً وہ مسئلہ جو آپ کے سکسیسر کا تھا کہ خلیفہ تو رسول کون ہے وہ نہیں لے کے گئے سیدہ فاطمہ کا باغ فدق والا مسئلہ ہوا وہ بھی سیدنا اپن بکر کے پاس آئی وہ ایک معاملہ میرا اس کی پر ریکوارڈڈ ہے قبر رسول پہ حاضر نہیں ہوئی نہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر آؤ قبر رسول پہ جاتے ہیں وہاں سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں کسی کے دماغ میں بھی یہ کی دے نہیں تھے جو بات کے لوگوں نے بنایا ہے تو اب میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں اس کو کوئی برا نہ مانے لیکن بعض اوقات اس لیول پہ اتر کے مجھے بات سمجھانی پڑتی ہے کہ سر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے سیدنا عبداللہ ابن عطیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کو نبی الاسلام نے ایک ڈیوٹی سونپی اس ڈیوٹی سے واپسی پہ انہوں نے کلے کی دیوار سے چھلانگ لگائی اس کی ایسے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی پنڈلی کی ہڈی سا ٹوٹ جائنا تو چھ مہینے تو کم از کم آپ بیڈ ریسٹ کے اوپر ہیں پلسٹر بھی لگاؤ بڑی مشکل سے وہ ریکاوری ہوتی ہے نبی الاسلام کی حدوت میں حاضر ہوئے اس حدیث میں آتا ہے کہ جب ہڈی ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنی پگڑی کھول کے اپنی ٹانگ کو وقتی طور پر باندھ لیا نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے ڈیوٹی لگئی تھی میں نے پوری کر دیئے سر دیکھ لیں ہم کہتے تو پہلے جا کے بات کرتے یا رسول اللہ دیکھو تو اڈے بیش اللہ تو پنواہ لیجیسی نبی الاسلام نے خود ان سے استفسار فرمایا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اس طرح میری ٹانگ ٹوٹ گئی آپ مرمائیدر کرو مبارک ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح میری ہڈی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی سر یہ میڈیکل سائنس میں ایمپوسیبل ہے یہ موجزہ ہے یہ آیتن ہے یہ اللہ کی نشانی ہے تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام دنیا میں موجود ہوں تو میں اپنے دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی ہر مسئلہ آپ سے جا کے حل کرواؤں گا بالکل ٹھیک ہے لیکن جب نبی الاسلام قبر مبارک کے اندر چلے گے اللہ کی جنتوں میں چلے گے اب آپ کمیونکیشن درود اسلام کے حوالے سے تو ہے باقی معمولات اگر لے کے جائیں گے تو پھر میں سمجھانے کیلئے ارز کر رہا ہوں اسی حدیث بخاری کی بنیاد کے اوپر کہ کون سا عشق رسول ہے جو دنیا میں کروڑوں لوگوں کو اپنے عقیدے کا گرویدہ کرنے کے لئے اپنی پنڈلی کی ہڈی توڑوائے اس کا ویزا مدینہ شریف کا ہامرینج کر دیں گے اور اس کے بعد وہ قبر رسول پہ حاضر ہو اور کہے کہ آپ نے تو عبداللہ امن عطیق کی بھی جوڑی تھی تو آپ قبر ممارک سے ہاتھ باہر نکالیں تو میں بھی آپ کا گناہگار امتی ہوں اس پہ ہاتھ بھیریں یہ ٹھیک ہو جائے کون سا عشق رسول ہے جو یہ پنڈلی کی ہڈی توڑوانے کے لئے تیار ہے اگر آپ کو فکر ہے کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کی وجہ سے ہزاروں ہمارے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے فرقے کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو سر کوئی ایک بزرگ کوئی ایک عالم دین کوئی ایک شیخ الحدیث کوئی ایک غوثے وقت اپنی پنڈلی کی قربانی نہیں دے سکتا لینا رسک تو پتہ چل جائے گا ان کو بھی پتہ کچھ نہیں ہونا یہ پوسیبل نہیں ہے اور ساتھ ہی آپ کو کونٹر کوشن کر دیں گے جی اللہ سے کروالیں سر اللہ نے تو کبھی ہی نہیں کہا ہوا اللہ نے تو آپ کو اس باب کے ساتھ جوڑا ہے ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوئے نا بعد میں یزید نے جو خانے کعبے پہ چڑھائی کی تھی اس وقت تو اللہ طرح نے خانے کعبے کی حفاظت نہیں نہ کی دنیا بقدریہ فٹ ہے صحیح مسلم میں موجود ہے غلاف کعبہ بھی شہید ہو گیا اور صحیح بحاری کے اندر موجود ہے قربے قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی ہینڈ سے ہینڈ بجا دے گا تو اللہ نے کب کہا کہ ہر دفعہ میں حفاظت کروں گا وہ آگ ایک ہی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی لئے تھنڈی ہوئی ہے نا کئی صحابہ اکرام رومن امپائر کی بیٹل فیڈز کے اندر ان کو آگ کے کڑاؤں کے اندر تیل جلا کے اس کے اندر ان کو روست کیا گیا ان پہ تو کوئی تھنڈی نہیں ہوئی آگ ایک دو واقعات کو لے کہ آپ اس طرح پروپیگٹ کرنا شروع کر دیتے تو سر پھر ہم تو پھر اس لیول پہ اتریں گے نا کہ کون ہے جو اپنی یعنی یہ پنڈلی کی ہڈی کی قرمانی دے اور یہ مسئلہ حال کریں اس لیول پہ اتر کے بعض اوقات اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ اس طرح کی بات کرنے سے جو بہت موٹے دماغ والے لوگ ہیں ان کو بھی بات سمجھا جاتی ہے ہمارا مقصد کسی کو ماذا اللہ بیزت کرنا نہیں ہوتا ہمارا مقصد صحی توحید لوگوں کو بیان کرنا ہے کیونکہ یہ بہت سنسٹیب ایشو ہے میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں دوہزار گیارہ یا بارہ کی بات ہے آج انتیس دسمبر دوہزار انیس ہے سمجھ لیں سات آٹھ سال پہلے کی اسلام آباد میں آئی ٹین میں آئی ٹین ٹو کے اندر ایک شیعہ بھائی تھے عالم دین اب وہ فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں ان کے ساتھ کے کچھ لوگ بھی سات آٹھ تھے تو میں ان کے گھر میں مغرب کے بعد انہوں نے مجھے بھلایا کہ چائے وغیرہ کٹھی پیئیں گے تو مام بیٹھا بات ہو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ یا علی مدد جو ہے نب وہ اس کی بجائے اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے لیکن یہ جو آپ آئے دن کہتے ہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے شرک نہ کہا کریں ہم تو وسیلہ اور توسل وہی کہاں نہیں ہیں تو میں نے ان کے سامنے سارے دلائے لکھے انہوں نے کہا جی بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا تو یہ شرک ہے یا کنستین کا تو مطلب ہے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں مدد کے لیے پکارنا تو کوئی ایشو نہیں ہے پکاریں آپ بے شک لبائی کا یا حسین بھی کہیں المدد یا حسین کہنے سے میں اختلاف ہے میں نے کہا جی قرآن میں ایک آیت ہے آپ قرآن لے کے آئیں اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کریں گے جو میں اس کا فام بیان کر رہا ہوں ترجمہ بے شک آپ خود کر لیجئے کہ ان کو عربی آتی تھی فارسی بھی آتی تھی انگلیش بھی اردو بھی تو کہنے لکھے کون سی آیت ہے میں نے کہا جی آپ پارا نمبر بیس میں نے ان کے سامنے قرآن میں نے کہا پارا نمبر بیس کھولیں پارا نمبر بیس کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل کی آیت نمبر ہے سکسٹی ٹو ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المدر اذا دعا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو ازدراب اور پریشانی میں گرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ شخص اس کو پکارے وَيَكْشِفُ السُّوء اور وہ اس سے برائی دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ أَغْبُ اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد اَعِلَهُمْ مَعَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت ہی کم نصیت تم پکڑتے ہو تو میں نے کہا یہاں پہ اللہ طرف مار ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو مصیبت اور پرشانی میں گرے وے شخص کی فریاد کو سنیں تو ایٹ مینز کہ جس شخص کو بھی آپ مشکل کے لیے غائب میں مدد میں دعا کے طور پر پکار رہے ہیں گویا آپ اسے الہ مان رہے ہیں ویسے پکارنے کا کوئی جگڑا نہیں ہے یہ خام خواہ وہ بھی یا رسول اللہ کو لے آتے ہیں ہم تو لبائی کا یا رسول اللہ آج کی ڈیٹے میں بھی قائل ہیں المدد نہ کہیں تو میں نے کہا یہ بتائیں نا اس میں تو اللہ طرف مار ہے جس کو بھی پکارو گے گویا تم اسے الہ مانے ہوئے ہو تو آپ تو مولا علی کو پھر الہ مانے ہوئے ہیں آئیں بائش آئیں شروع کر دی لیکن وہاں جتنے سات آٹھ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جینئے سا بلکل ٹھیک ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ واضح چیز ہے سر یہ ایک آیت اتنی بھاری ہے اکثر آپ کو قتل نہیں ہے قرآن میں یہ بتائیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے سر یہ ہے یا شیح عبدالقادل جلانی مدد نہیں کہنا چاہیے سر یہ ہے اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے سورہ انمل آیت نمبر سکسٹی ٹو لیکن جس کی قسمت میں ہدایت ہے اسی کو ملے گی اب میں اس ٹاپکوں کے نولود کرتے ہوئے آپ کو ایک بڑی مزہدار حدیث سناؤں ایک حدیث اور تین عقیتیں یہ بھی میں نے دریافت کی ہے بخاری اور مسلم سے اللہ کے فضل سے اور اس نے بڑے مسئلہ حال کی ہیں یعنی ہم نے یہ میں نے پنفلل لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے یا میرا سچ پیپر کے بعد میرا لیکچر دعا صرف اللہ ہی سے آیا ہے اس سے پہلے کس نے یہ والی حدیث پریزنٹ کر کے توحید کی دعوت کو اس طریقے سے پیش کیا ہو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے کہ سیدنا آسم بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں آتا ہے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا کافروں نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑا اور کہا یا رسول اللہ ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں اپنے ستر بہترین افراد دے دیں نبی الاسلام نے اپنے لائق ترین ستر سٹوڈنٹس دیے قاری جو قرآن جانتے تھے وہ ان کو لے گئے دھوکے سے راستے میں شہید کر دیا اسی پہ نبی الاسلام نے پھر ایک مہینے تک کنوت نازلہ بھی پڑی تھی کافروں پہ بدعا کے طور پہ تو بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جب آخری جو صحابی تھے ان کو شہید کرنے لگے سیدنا آسم بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ نو تو انہوں نے مرتے مرتے ایک دعا کی شہید ہوتے ہوئے وہ دعا نکل ہوئی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں میں نے سچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے اللہم بلغ عنا نبینا اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری خبر کرتے ان تک یہ بات پہنچا دے انا قد لقیناکا فرضینا عنکا بے شک ہم تجھ سے ملاقات کر چکے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں اس تکلیف میں بھی وَرَضِيْتَ عَنَّا اور تو ہم سے راضی ہے وہی يَا أَيَّتُهَ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهِ اِرْجِعِ لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً یہ وہی چیز بہت کے وقت صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ پیغام بھیجوایا ہے اور ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا ہے کہ انہوں نے مرتے مرتے یہ دعا کیا ہے سر ایک حدیث میں تین عقیدے بیان ہو گئے ہیں نمبر ون صحاب اکرام علی مردوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی الاسلام کو مدد کے لیے نہیں پکارنا اللہ سے کہنا ہے مسئلہ استانت کلیر ٹکل آنے جاؤں نمبر ٹو مسئلہ علم غیب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو کرے گا ہم نے ڈریکٹ رسول اللہ کو نہیں کہنا یا رسول اللہ دیکھ لے آپ کے لیے جان دے رہے ہیں اللہم بلے اے اللہ آپ پہچا دے مسئلہ علم غیب بھی کلیر اور تیسرا مسئلہ حاضر و ناظر وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام ہم کم کہتے ہیں نبی الاسلام ہر جگہ موجود ہے نبی الاسلام مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور جس طرح سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا سے آپ دیکھتے ہیں وہ یہ سب کچھ نبی الاسلام دیکھ رہے ہیں تو جو صحاب اکرام تھے ان کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا ورنہ تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول دیکھ لیں آپ کے لئے ہم جان دے رہے ہیں ان کا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے سر یہ ایک حدیث ہے یہ مولانا شریف میں نہیں ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جو انگریزوں کی لکھوائی بھی کتابیں نہیں ہیں اگرچہ انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ یہ چھپی ہیں ہمارے بزرگانے دین تو ایک پرنٹنگ پریس کیا ایک گڑی بھی نہیں منا سکے یہ لادہ بات ہے معذرت کے ساتھ لیکن کتابیں ہوئی ہیں جو آپ کے درسی نسخے ہیں ان میں بھی بلکہ آپ تو مکتبہ شاملہ بن چکے ہیں یہ الفاظ لکھیں آپ کے حدیث سامنے آجے گی انشاءاللہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی ایک ایک حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے جو چال رہی ہے اس وقت دنیا میں اسلام تھی سکسٹی میں یا مکتبہ شاملہ میں یا سننا ڈاٹ کام میں یا پی ڈی ایف جو اویلے بل ہیں ایک ایک نمبرنگ ڈسپلی کریں گے اگر یہ حدیثیں نہیں نکلتی ہیں تو آپ ہمیں آگے پکڑے اور اگر نکلتی ہیں تو پھر کنوں پکڑنا جا کے بابیان ہوں نہیں شہید نہیں کرنا بابوں کو نہیں نہیں شہید نہیں کرنا ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بچگیں ہیں بابے یہ شہادت کی بجائے اعلان حق کریں اور سچائی کی دعوت کو قبول کریں اور ایک دفعہ اگر وہ جھوم کے کہہ دیں کہ نام بابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور ایک اور بات بھی ساتھ کہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور تو سر ضروری ہے کہ مار نہیں ہے اگر کوئی رجوع کرتا ہے مارنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ہم مارنے والے تو ہے نہیں ہے نا ہم تو مار کھانے والے ہیں ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں گالیاں کھانے والے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے شکر ہے الحمدللہ تو یہ بلکل واضح دلائل ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی ہٹ درمی کرتا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں میں اپنی گفتگو کو انکلوڈ کروں گا اس جملے پہ جو میں اکثر بولتا ہوں شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے اسی لئے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اور 116 میں دو دفعہ ایک ہی صورت میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی و یغفر مادون اذا لکلیمی شاہ بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے اس کے سوا جتنے گناہ ہے جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا وہ بھی اپن لیسنس نہیں ہے اور پھر صورت المائدہ میں تو کلائمیکس ہے آیت نمبر 72 میں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار وما لظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کے حتیٰ کے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث نبی الاسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی اس نے اس دنیا میں ہی کر لی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنی قوم کے خلاف اللہ نے پوری کر لی اور میں نے وہ مقبول دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے اور میری اس دعا کی برکت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا یعنی شفاعت کا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے مواحد کے لیے تو اچھا یہ آپ ساری باتیں کہیں مامتے ہیں جی ہم کم کہتے ہیں علی شرک تو ختم ہو چکا نا پرانی باتیں ختم ہو چکا تو یہ جو کچھ ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں یہ جو نسیریہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اللہ ہے یہ توعید ہے اور کانڑی بازو اگر یہ ختم ہو چکا ہے شرک تو شام کے اندر نسیریہ علی اللہ کیوں کہتے ہیں وہ کیا یہودیوں کا کوئی آف شوٹ ہے یا کوئی عیسائیوں کا آف شوٹ ہے مسلمان ہو گئی ہے نا تو شرک تو کر رہے ہیں اور خود صوفیاء کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے حلولیت کا عقیدہ رکھا ہے جس کی تخفیر خود کی ہے ان لوگوں نے کہ جی بندے کے اندر اللہ گھوز جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے میں نے اس لیکچر کے اندر بھی بتایا ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے خضول برکت کے لیے میں کہتا ہوں کوئی بات رہ نہ جائے یہ بھی مجھ سے سن لیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیر اسلام نے فرمایا تم میں بھی وہی خرابییں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں ہوئی قدم با قدم بالشت بار بالشت تم بھی اسی راستے پہ چل پڑو گے صحابہ نے عرض کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نے سارا ہے آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہے یعنی وہی ہیں اچھا یہ ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نیجی نہیں اس سے مراد یہودوں نے سارا کا فیشن آ جائے گا یہ عقیدوں کی باتیں نہیں ہو رہی نا پرانے بانے اس حدیث کا شانِ ارشاد بھی موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر یہ کس موقع بھی آپ نے فرمایا تھا یہ سپیسیفکلی آپ نے عقیدوں کے بارے میں تو کہا تھا کہ عقیدے کی خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی جو اگلوں میں آئی تھی اگلوں میں شرک نہیں آیا تھا کس لیول کا شرک ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ سورہ توبہ آیت نمبر 31 یہودوں نصارہ نے تو اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنے علماء اور جوگیوں کو یہ اللہ حضرت کا ترجمہ ہے علماء اور جوگیوں کو یعنی صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر یہ شانِ ارشاد بھی سن لیں جامعہ ترمزی میں ذاتِ انوات والی حدیث ہے نبی الاسلام غزوہ حنین کے موقع پہ ایک جگہ سے گزرے وہاں پہ ایک درخت تھا جسے ذاتِ انوات کہا جاتا تھا وہاں پہ مشرقینِ عرب اپنا اسلح لٹکا کے جائے کرتے تھے ٹچ کرتے تھے تھوڑی دیر لٹکاتے تھے آگے جاتے تھے اور یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ میں فتح دے گا تو جب وہاں سے صحابہ اکرام گزرے اور مچورٹی کا آپ لیول دیکھ لیں کہ بھی غزوہ حنین جو ہے وہ آٹھ ہجری میں ہوئی ہے یعنی نبی الاسلام کی دعوت کو بیس سال گزر چکے ہیں آپ کے یہ وفا سے تین سال پہلے کا واقعہ شرق اتنی بری چیز ہے کس طریقے سے حملہ آور ہوتی ہے کیونکہ شیطان ہے نبی شہ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لئے کوئی درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی وہاں پہ اسلحہ لٹکائیں برکت کے لئے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سبحان اللہ محذوف تھا عمّا يشرکون اللہ پاک ہے یہ کیا بات تم نے کر دی اوہ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی جب وہ بارہ قبیلوں کا لشکر پچاس پچاس ہزار کا چھے لاکھ کا لشکر اور چھے کے چھے لاکھ سے آبا تھے وہ تابہین تابہین نہیں سورة العراف آیت نمبر 138 میں آتا ہے جب وہ اس ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کہ بتوں پہ دھیان کیے ہوئے اتقاف کیے ہوئے بیٹھے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا آپ بھی ہمارے لئے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں ہم اس پہ دھیان کریں اتقاف کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس جہل قوم کے گزر میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کیا کی دا انہوں نے رکھا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بھی موسیٰ کے ماننے والی حرکت کی ہے پھر آپ نے فرمایا تم میں بھی وہی خرابییں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئیں قدم با قدم بالشت بار بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو یہ سر یہ جو شانِ ارشاد ہے اس حدیث کا وہ یہود و نصارہ کے فیشن کے اوپر نہیں ہے بلکہ یہود و نصارہ کے اقائد کے اوپر ہے تو جن لوگوں نے یہ کہانی منائے اوہ جی شرک ختم ہو گیا ہے اچھا شرک ختم ہو گیا ہے نبیل اسلام کی وفات کے وقت صحابہ اکرام کی کیا ٹینشن ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا امہ عائشہ کہتی ہے کہ نبیل اسلام بار بار اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا تھا اپنا جسم تر کرتے تھے بخار کی گرمائش کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اور بار بار یہ جملہ بولتے تھے لعناللہ یہود والنصارہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر والنصرانیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے امہ عائشہ کہتی ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی اور اوپن لی زائرین کی زیارت کیلئے قبر رسول کو چھوڑ دیتی لیکن مجھے ڈر تھا کہ حضور ہمیں ڈر آ رہے تھے اچھا سیدہ عائشہ کو تو ڈر تھا سیدہ عائشہ کو کوئی آج کا چودوی صدی کا مولوی کہتا ہے کہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں یہ شرک تو ختم ہو چکا ہے اگر یہ ختم ہو چکا ہے تو یہ صحیح بخاری میں حدیث کیوں ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ شرک تو ختم ہو چکا ہے آپ کو کیا ٹینشن ہے اس معاملے میں کیوں آپ ڈرارہے ہیں تو یہ صحیح مسلم میں یہ عدیث کیوں ہیں کہ جس کے جنازے میں چالیس ایسے بندے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لی جائے گی جنازے میں شریک ہی ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کلمہ کو مشرک بھی ہو سکتا ہے بے شمار دلائل ہے میں نے اس رسیچ بیور میں لکھے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے اور مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بیان کی ہے نبی الاسلام کی الموتا امام مالک میں حدیث ہے آپ الاسلام دعا کرتے تھے اللہم اللہ تجعل قبر وثنی یعبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کرتے ہیں یار اللہ کے نبی کتنے حریص علیکم بالمومنین روف الرحیم اپنی قبر کو بت کے ساتھ تشبیح دے دی صرف بات سمجھانے کے لیے ورنہ وہ تو قبر ایسی ہے کہ ہمارے ماں باب ہماری نسلیں قرمان ہو جائیں اس قبر مبارک کے اوپر لیکن کہا ہے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا سو نبی دعود میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا ہے میری قبر پہ میلا نہ لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے میرے تک پہنچ جائے گا درود کی غرض سے بھی میلا نہ یہاں پہ لگانا یہ ہے پیغمبر وقت کی ٹینشن بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کی وفات کے دن تھے قریب اور سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ حضور کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں ڈسکشن کر رہی تھی کہ جب ہم وہ حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکیوی تھی اور نبی الاسلام کی بالکل آخر دن چل رہے تھے آپ بیماری کی حالت میں یہ بات سننی تھی کہ آپ الاسلام نے اپنے چہرہ مبارک سے چادر اٹھا کے کہا کہ یہی تو ان کی خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن یہ برطرین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے جو نبیوں اور بزرگوں کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے سر یہ سارے اڈے کن لوگوں نے عباد کیے ہوئے ہیں اور جب کوئی ان کے خلاب بولتا ہے تو کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم عیسائیوں کے شرک کے خلاب بولیں اور عیسائی ہمیں یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے وہ عیسیٰ ابن مریم کو تو مانتے ہیں ان کے نام پہ جو شرک کھڑا کیا ہے اس کو نہیں مانتے جب ہم شرک کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں کیا ہمیں کبھی وسوسہ بھی آیا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں تو پھر آپ ہم پہ ہی کیوں الزام لگاتے ہیں کہ جب ہم کبھی شرکی ایکٹیوٹیز کو کنڈیم کرتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کے لیے یہ صحابہ یا علیہ بیعت کے لیے کوئی بات آتی ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ صرف عدوی گالی ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جوگنے کے لیے لیکن یہ پرانی بات ہیں اب دور بدل چکا ہے کیوں کیونکہ نامہ بابی نامہ بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگا جی